اسلام علیکم فرینڈز مائی نیم رحمان عمد چودری آج ہم بات کرنے والے ہیں ملٹری لینڈس اینڈ کانٹو میٹس بورٹ جو ہے اس میں تین سو اٹھائیس کے قریب جو جابس آئی ہوئی ہیں آلو وردہ پاکستان تو ان کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو یہ تقریباً تین سو اٹھائیس کے قریب جابس ہیں اور یہ بیسک پیسکیل سیونٹین سے لے کے بیسک پیسکیل ٹین تک یہ والی جابس ہوئی ہیں وہ آناؤنس کی گئی ہیں ٹھیک ہے آہ تو اس طرح سے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ ماسٹر سے لے کے میٹرک تک جو آہ تعلیم رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے جاب حاصل کرنے کے لیے تو کافی زیادہ سیٹس ہیں تو امید ہے آپ اس موقع سے جو ہے وہ بارپور فائدہ اٹھائیں گے تو جابس کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملٹری لینڈس اینڈ کانٹو میٹس کے پاکستان تو پورے پاکستان میں محکمہ ڈیفنس کی جتنی بھی آہ جائداد ہے زمین ہے تو ان سب کو مینیز کرنے کا جو ذمہ داری ہے وہ اسی آہ محکمہ کے ذمہ ہے ٹھیک ہے اور اٹیز این اٹیش دپارٹمنٹ آف منسٹری آف دیفنس گورنمنٹ آف پاکستان تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منسٹری آف دیفنس جو ہے آہ اسی کا ایک زیلی ادارہ ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ گورنمنٹ ادارہ ہی ہے تو آپ بھرپور اعتماد کے ساتھ یہ جاؤس جو ہیں ان پر اپلائے کر سکتے ہیں تو جاؤس کو اپلائے کرنے کے لیے جو ہے اگر ہم جائیں یہاں پہ کیریئر میں جائیں تو یہاں پہ ہمیں جاؤس کا ایک ٹیب نظر آ رہا ہے تو اگر ہم اس پہ کلک کریں آہ تو یہ ہمیں کیا کرے گا یہ ہمیں یو ٹی ایس کی ویب سائٹ پر لے جائے گا ٹھیک ہے تو یو ٹی ایس چو ہے وہ ہمارے پاس اپلائے کر سکتے ہیں تو ابھی جب ہمارے پاس یہ افیشل ویب سائٹ ہماری اوپن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلائے کرنے کے لیے آپ کو یو ٹی ایس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے پر جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ آرریڈی میں نے اوپن کر رکھی ہے یو ٹی ایس تو آپ اسی یوریل پہ جائیں گے یو ٹی ایس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے تو یہ میں نیچے آہ جو ہے ڈسکرپشن میں یہ والا لنک جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اور اب آپ اگر جائیں اس کے ہوم پیج پہ تو آپ کو یہاں پہ آہ نظر آ جائے گا ملٹری لینڈس اینڈ کانٹو منٹ ٹھیک ہے ایم ایل سی اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نائن سکیل سے لے کے سیونٹین سکیل تک ہیں ٹھیک ہے اور اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ایٹ ہے وہ ہمارے پاس دس جولائی ٹھیک ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اگر آپ نے آہ یہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہو اس کا ایڈورٹیسمنٹ تو یہ سب سے ن نیچے آپ کو لینک یہاں پہ نظر آئے گا آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ہم ذرا بات کر لیتے ہیں جابز کے بارے میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ان جابز پر اپلائے کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں جابز کی طرف تو فرینڈس ہمارے پاس یہاں پہ جو سب سے پہلی جوب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اسسسٹنٹ سیکریٹی ریونیو ٹھیک ہے یہ بی پی سیونٹین ہے اور ٹوٹل نمبر آف پوسٹوں وہ یہ ہیں ہمارے پاس فائیو ٹھیک ہے اور یہ آپ کوٹہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میریٹ پہ ایک ہے اسی طرح پنجاب میں دو اور سندھ کے پی کے میں بل ترطیب جو ہیں ایک ایک سیڈ موجود ہے اور اس کے لیے جو کولیفکیشن ریکائیڈ ہے وہ ہمارے پاس ایم بی اے یا بی بی اے یا اس کے جو ایکویلنٹ ہمارے پاس ڈگریز ہوتی ہیں اور کم از کم تین سال کے ایکسپیرینس جو ہے اس کے لیے ریکائیڈ ہے اور اس کے لیے جو ایج لیمٹ انہوں نے رکھی ہے وہ ہمارے پاس پچیس سے تیس سال تک � پلس پانچ سال کا جنرل ایچ ریلیکسیشن ہے مطلب کہ آپ پینتیس سال تک جو ہے اس جوب پہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہے کینٹ انجینئر انجینئر یہ ہمارے پاس الیکٹیکل یا سیول ہو سکتے ہیں یہ بھی سیونٹین سکیل کی جوب ہے یہ ہمارے پاس ٹوٹل گیارہ جوبز ہیں اور یہ کوٹہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میریٹ پر دو ہیں پنجاب میں پانچ ہیں اور اسی طرح سے جو ہمارے باقی صوبے ہیں سندھ اربن ر مورلر کے لیے ایک ایک اور کے پی کے اور بلوچستان کے لیے بھی ایک ایک پوسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے بی ایسی انجینئرنگ سیول یا الیکٹریکل ہو ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو آپ کی ڈگری ہے یہ ریجسٹرڈ ہو پیک سے اور اسی طرح سے کینڈیٹ جو ہے اس کے پاس تین سال کا جو ہے ریلیونٹ ایکسپرینس ہوگا تو اسے پریفر کیا جائے گا یہ والی جوب جو ہے یہ بھی پچی سے لے کے پینتی سال تک مطلب تیس سال جو ان کی ایج ہے ہے وہ رکھی اور پھر پانچ سال کے ریلیکسیشن جو ہے وہ دی گئی ہے اسی طرح سے نیکسٹر اگر بات کریں تو یہ ہے ہمارے پاس منیجر آئی ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس بیسک پیسکیل جو ہے فرنس یہ ہے ہمارے پاس سیونٹین اور یہ ٹوٹل تین سیٹس ہیں ٹھیک ہے پنجاب کی دو ہے اور کے پی کے کی ایک سیٹ ہے اور اس کے لیے آپ کو چاہیے بی ای کمپیوٹر یا سوفٹر انجیننگ اور یا بی ایس سی اگر آپ نے کی ہوئی ہے آہ کمپیوٹر سائنس کے ساتھ یا اسی طرح سے کر آپ کے پاس کوئی ایک ویلینٹ آہ یہاں پہ کولیفکیشن مجود ہے تو آپ اس جوب کے اہل ہیں اور اس کے لیے بھی تین سال کا آپ کو ایکسپیرینس چاہیے اور سیم اسی طرح سے اس کا بھی آہ جو ہمارے پاس آہ ایج کرائیٹیریہ ہے وہ پچی سے پینتی سال ہی بنتا ہے پانچ سال ڈال کے نیکس جو سیونٹین سکیل کی جوب ہے آہ فرنس ہمارے پاس وہ ہے میڈیکل آفیسر یہ سیونٹی جوب ہیں آہ ٹھیک ہے ستر جوب ہیں یہ ہمارے پاس اور یہ کوٹا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو آہ رکوائیڈ کولیفکیشن ہے وہ ہے ہمارے پاس ایم بی بی ایس اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس پچی سے لے کے پینتی سال تک جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن جو ہے آہ پینتی سال تک آپ اس کو اس جوب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس لافیسر کی جوب تو یہ سیونٹین جوب آہ سکیل کی جوب ہے ٹھیک ہے اور یہ نمبر آف جوبز جو ہمارے پاس الیون اور یہ اگین آپ کرائیٹریہ اس کا دیکھ سکتے ہیں � ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ریکوائیڈ کولیفکیشن ہے فرنس ہمارے پاس وہ ہے ایل آل بی ٹھیک ہے اور ساتھ میں دو سال کا جو ہے وہ ہمارے پاس بار کانسل کا جو ہے ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی پریفر کیا جائے گا اور اگین ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ ہمارے پاس پچی سے پہنتی سال تک ہے ایج لیمٹ جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ چھتے نمبر پر جو جوب ہے ہمارے پاس وہ ہے اسیسٹین منیجر آئی ٹی اور یہ سکسٹین سکیل کی جوب ہے ہمار پاس اور number of jobs جو ہے یہ ہمارے پاس چودہ ہے اور اس کے لیے جو required quota ہمارے پاس وہ ہے بی computer science یا ساتھ میں بی ایسی computer science اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ اہل ہیں اس job کے لیے اور بائی سے لے کے اٹھائی سال تک جو ہے وہ آپ اہل ہیں اس job کے لیے پلس آپ کو پانچ سال کی جو ہے وہ بھی پروائیڈ کی جا رہی ہے آہ نیکس جو اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس آٹھوے نمبر پہ آہ فورٹین سکیل چودھوں سکیل کے لیے ہمارے پاس فرنس جوب ہے تو یہ والی جوب جو ہے فرنس یہ ہمارے پاس اسسٹینٹ ریونیو سپریڈینٹ یا اسسٹینٹ لینڈ سپریڈینٹ اسسٹینٹ افیس سپریڈینٹ اسسٹینٹ اکاؤنٹنٹ کی یہ جوب ہیں یہ ہمارے پاس ہیں نمبر آف جوب سے ہمارے پاس فرنس اکیس ٹھیک ہے یہ کوٹہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ریکارڈ کالیفکیشن ہے وہ ہمارے پاس بی اے بی ایسی یا اگر آپ نے بی کام کیا ہوئے تو آپ اس جوب کے لیے اہل ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں تیس سال کا آپ کو ایکسپریڈینس جو ہے وہ اگر ہوا تو آپ کو پریفر کیا جائے گا اٹھارہ سے پچیس سال تک جو ہے وہ اس کے لیے ویلڈ ہیں اگر آپ کی ایج ہے پلس آپ کو پانچ سال مزید جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں آہ دیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو فرنس اگر ہم نیکسٹ بار کریں تو جو ہمارے پاس نیکسٹ جوب ہے یہاں پہ وہ ہے ہمارے پاس اسسسٹنٹ پبلک ریلیشن آفیسر کی چودھویں سکیل کی یہ والی جوب بھی ہے اور نمبر آف چوب دس ہیں اور یہاں پہ آپ پہ اس کا کوٹا جو ہے وہ آہ ویڈیو کو پاس کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اس کی کالیفکیشن ریکوائیڈ کالیفکیشن کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس بیچلر ڈگری ان پبلک ریلیشنز جنرلیزم آہ ماس کیونکیشن ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کمپیوٹر کا نالج بھی ہونا چاہیے مطلب آفیس وغیرہ جو بیسک آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے پلس آپ کے پاس کسی ریکنائز انسٹیٹوٹ جو ہے وہاں سے آپ کے پاس سیٹیفکیٹ ہونا بھی اس جوب کے لیے لازمی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو کیندیٹ جو ہے اس کے پاس تین سال کا اگین ایکسپیرینس مانگا گیا ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس اگین جو ایج ریکوائیڈ ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال پلس جو ہے وہ پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ اس میں پروائیڈ کی گئی ہے اگر ہم دسویں نمبر والی جوب پہ بات کریں تو یہ ہمارے پاس کینٹ آور سیئر ٹھیک ہے یہ سیول یا الیکٹیکل آہ جن لوگوں نے یہاں پہ ڈپلومہ کیا ہوا ہے وہ اس کے لیے اہل ہوں گے ساری بات ہے اور انیس جوب ہیں اس کی کوٹہ آگین آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ریکوائیڈ کالیفکیشن جو ہے وہ ہے ہمارے پاس تھری ایرز ڈپلومہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے اور وہ ڈپلومہ آپ کے پاس سیول یا الیکٹیکل میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا اگر آپ نے بی ٹیک کیا ہوا ہے تو تب بھی آپ اس جوب کے لیے اہل ہے یا آپ نے بی ایسی آہ یا بی ای کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایکویلنٹ آہ منیمم گریڈز ٹھیک ہے تو تب بھی آپ اس جوب کے اہل ہے اور کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے پاس دین سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے ایج جو ہے وہ اٹھارہ سے پچیس اور ساتھ میں پانچ سال کی ریلیکسیشن جو ہے وہ آپ کو دی جا رہی ہے نیکسٹ ہے فرنڈز گیاروے نمبر پہ ریسیپشنسٹ کی جوب ہیں ہمارے پاس یہ ٹوٹل پچیس جوب ہیں ٹھیک ہے اور اگین یہ کوٹہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ انٹرمیڈیٹ یا آپ کے پاس اگر آپ نے کیا ہے تو آپ اس کے لیے اہل ہے ساتھ میں آپ کے پاس ایم ایس آفیس کا جو ہے کسی ریکنائزٹ انسٹیٹوٹ سے ڈپلوما بھی ہونا چاہیے اس کے لیے کوئی ایکسپیرینس ریکوائیڈ نہیں ہے اٹھارہ سے لے کے پچیس سال تک ساتھ میں پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ بھی آپ کو دی جا رہی ہے باروے نمبر پہ ہمارے پاس کمیٹر آپریٹر کی جوب ہے جو کہ باروہ سکیل ہے فرنڈز ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس نمبر آف جوبز ہیں یہ ہیں ہمارے پاس گیارہ کوٹا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ اگر آپ کی کولیفکیشن ہے تو آپ اس جوب کے لیے آہ اپلائی کر سکتے ہیں پلس انٹرمیڈیٹ میں مطلب آہ آپ نے آئی سیس کیا ہو یا آپ کا کم از کم کوئی کمپیوٹر کا سبجیکٹ ہو اور تین سال کا ایکسپیرنس لازمی ہے ساتھ میں آپ اٹھارہ سے لے کے پچیس سال تک اگر آپ کی عمر ہے پانچ سال ایکسٹر آپ کو مل جائیں گے تو آپ اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آہ تین میں نمبر پہ فرنڈز جو ہمارے پاس جوبز ہیں وہ ہیں اسیسٹنٹ گارڈن سپریڈنٹ کی ٹھیک ہے تو یہ فرنڈز چھے جوب ہیں ٹوٹل ہمارے پاس اور کوٹا آپ یہاں پہ دیکھ ہیں اور یہ ہمارے پاس سے ایف ایف ایسی اگر آپ نے کیا ہوئے ٹھیک ہے اور ون ایئر کا آپ کو پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے آہ گارڈننگ وغیرہ کا ٹھیک ہے تو تب جا کے آپ اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تین کینڈیڈیٹ جو ہیں اس کے لیے ریکوائیڈ ہے اور اٹھارہ سے لے کے پچیس سال تک آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں پانچ سال آپ کو ایج سے ٹلیکسیشن مل جائے گی یو ڈی سی ہے نیکسٹ فرنڈز ہمارے پاس جوب تو یہ والی جوب جو ہے یہ ہمارے پاس گیارویں سکیل کی جوب ہے بہتر کل جوب ہیں ٹھیک ہے کافی جوب ہیں یہ اور یہاں پہ آپ کوٹا جو ہے وہ یہاں پہ نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پانچ میرٹ پہ اور پنجاب کے لیے کافی زیادہ جو ہے موجود ہیں اچھتیس کے قریب اور بی اے اس کے لیے آپ کو چاہیے ساتھ میں آپ کی ٹائپنگ سپیٹ جو ہے وہ کم از کم تھرٹی ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے تین مہینے کا آپ کا آفیس کا جو ہے ڈپلوما بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور جن کے پاس تین سال کا ایکسپیرنس ہے انہیں پریفر کیا جائے گا ایج لیمٹ اس جوب کے لیے بھی آپ کے پاس اٹھارہ سے پچیس ہے اور پانچ سال کی آپ کو ریلکسیشن مل جائے گی نیکسٹ اگر فرنڈز ہم بات کریں تو ہمارے پاس جوب ہے جونئر کمپیوٹر آپریٹر کی دسویں سکیل کی یہ جوب ہے ٹھیک ہے تیس کے قریب یہ جوب ہیں کوٹا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو میٹرک چاہیے بارہ مہینے کا آپ کے پاس بیسک آئی ٹی کا جو ڈپلوم ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کسی گورننڈ انسٹیٹوٹ کا تیس تھرٹی ورڈز پر منٹ ٹائپنگ سپیٹ ہونی چاہیے اور پانچ سال کا آپ کے پاس ایکسپیرنس ہوگا تو آپ کو پرفر کیا جائے گا اس جوب کے لیے بھی آپ کے پاس اٹھارہ سے لے کے پچیس سال تک جو ہے وہ آپ کی ایچ لیمٹ ہونی چاہیے پانچ سال کا آپ کو ایکسپیرنس مل جائے گا ایج ریلکسیشن آپ کو مل جائے گی یوں ٹوٹل جو ہے وہ آپ کے پاس تین سو آٹھ کے قریب جو ہے وہ جوب جو ہے فرنڈز آپ کے پاس یہ بن رہی ہیں ٹھیک ہے تو کافی بہتر اپرچنٹی ہے اگر آپ ان جوبز کے لیے اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آہ ان کا جو اگر اہم بات جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ آہ یہاں پہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ ٹرانسفر ایبل ہوگے پورے پاکستان میں ٹھیک ہے تو یہ بہت آہ زبردست اپرچنٹی ہے یہاں پہ آہ لازمی اس جوب کے لیے آپ اپلائے کریں گے ٹھیک ہے آہ اگر آپ پہلے سے آہ کینڈڈیٹ ہیں کسی گورنمنٹ سرویس کے تو آپ پھر اپنے پروپر چینل کے اپنے محکمے کے تھو جو آپ اپلائے کریں گے ٹھیک ہے اور آہ یہ کچھ اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور یہاں پہ آہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہ کچھ خاص طرح کی ایج ریلیکسیشنز جو ہے وہ خاص ایریاز کے جو ہمارے پاس لوگ ہیں ان کے لیے دی گئی ہے جیسے یہ شے ڈیول ہمارے پاس کاسٹ ہیں ایم بودس چو گھرہ جو ہیں ان کے لیے کشمیری ازاد کشمیریز کے لیے جو ہے وہ وہ یعنی پہ مزید 5 سال کا جو ہے وہ آہ ایج ریلاکسیشنہ یہاں پہ موجود ہے اسی طرح سے ریٹائرڈافیسرiders جو ہے ان کے لیے پندرہ سال جو ہے وہ آپ کے پاس انہیں ہوجا فیفٹین ایئرز آف آر ذا نمبر آف ایئرز ایکچولی سرڈ اندہ آئرم فورسز اف پاکستان آف پاکستان وچ ایور اس لیس ٹھیک ہے تو اس مینا بیشنا مل جائے گی اسی طرح سے ڈیسیور کیلئے 10 سال اور یہ ہے آپ کے پاس جو ہے آہ جو بیسٹک پی سکیل 15 ہے تو اگر آپ اس پر اپلائی کرتے ہیں تو دس سال تک آپ کو رلاکسیشن Birgĸン مل جائے گی اس طرح سے سندھ رورل اور بلوچستان سے اگر آپ ہیں پندر میں اس کیل تک اپلائی کر رہے ہیں تو تین سال کے مزید ایج ریلیکسیشن مل جائے گی ویڈو اگر کوئی اسی میک میں کا کوئی ملازم کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو ان کے لیے مزید پانچ سال کی جو ہے وہ یہاں پہ ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی تو اب آپ نے اس پہ اپلائی کیسے کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں فرنڈز کے ہمارے پاس جو ہے وہ دو طرح سے اپلائی ہو سکتا ہے پہلا ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ آپ مینولی بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو پہلے اگر ہم مینولی کی بات کریں تو آپ جو ہے کیا کر سکتے ہیں یہ والا جو ایک لنک دیا ہو ہے ڈاؤنلوڈ کلیک ہے تو آپ اس پہ کلیک کریں گے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ جا کر یہ والا جو ہے وہ لنک آ جائے گا اور آپ یہاں پہ جا کے جو ہے وہ یہ والا جو فارم ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو فیل کریں گے ٹھیک ہے یہ اسی طرح کا فارم ہے جس طرح کا انٹی ایس کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور آخر میں جو ہے وہ آپ کو چلان فارم مل جائے گا یہ چار سو اسی روپے کا جو ہے وہ چلان فارم ہے ٹھیک ہے اپلائے کرنے کے لیے تو آپ کو چار سو اسی روپے جو ہے وہ بھرنے پڑیں گے حبیب بینک میں کسی بھی برانچ میں آن لائن میں یا یونائٹڈ بینک میں تو یہ ان دو بینکس میں جا کے آپ کیا کر سکتے ہو اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور جب آپ یہ فارم فیل کر لیں گے تو اس فارم کو پھر فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا جو آپ کو یہاں پہ ایک ایڈریس مل رہا ہے تو اس ایڈریس پہ آپ نے اپنا فارم جو ہے اس کو فیل کر کے بھیج دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو تھا آپ کے پاس مینول طریقہ تو اس طرح کیسے آپ کیا کر سکتے ہو بیچ جولائی سے پہلے پہلے آپ کیا کر سکتے ہو اپلائے کر سکتے ہو اور اگر آپ آن لائن اپلائے کرنا چاہ رہے ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ دوبارہ سے یو ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ آنا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ آ کے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے ٹھیک ہے مطلب کہ سائن اپ آپ کریں گے تو سائن اپ آہ کا فارم جو ہے کچھ اس طرح سے آپ کے پاس موجود ہے تو آپ یہاں پہ اپنا پہلا نام آہ اور آخری نام اور اسی طرح اپنا اور پاسورٹ اگرارہ ڈال کے جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرلیں گے جب آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے انٹی ایس کی ویب سائٹ آ یہ آنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپشن اے پہ آکے کلک کر دینا ہے جب آپ آپ پہ آپشن اے پہ آکے کلک کریں گے تو یہاں پہ پھر آپ نے جو اوریڈی آپ یہاں پہ آکے اکاؤنٹ کر کے آئے تھے اس ہی اکاؤنٹ کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ دینی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دینے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے اپنا جو آپ نے پاسفرڈ لگایا تھا وہ یہاں پہ آکے لاغن کریں گے اور آپ آن لائن اپلائے کر دیں گے ٹھیک ہے تو فرنس اس طرح سے یہ والی جوبز جوائن کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو آم لازمی یہ والی جوبز ہوئے ہیں آپ اپلائے کیجئے گا ٹھیک ہے مزید اس بارے میں اگر کوئی آپ قرآن مائے کی ضرورت ہو تو نیچے کامنٹس باکس اوپن ہے تو اس میں آپ جو ہے لازمی کامنٹ کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ